اسلام علیکم میں زینجبین سے دیکھیں ایک بار پھر سے آپ سبوں کے خدمت میں اپنی تازہ ترین کہانی پرفیٹ زندگی لے کر حاضر ہوں سمات فرمائیں آج موسم کچھ تھنڈا تھا جاتے ہوئے سورج کی روشنی کھلکی کے پردوں کے بیچ سے جگہ بناتے ہوئے میرے تلووں پر گر رہی تھی میں نے ہتھلی سے آنکھیں ملتے ہوئے سامنے دیکھا میری روم میٹ کاشی وہیں بستر پر بیٹھی تھی ایک ہاتھ میں کافی کم مک تھا میں وہ سونی دیوار کو ایک ٹک دیکھ رہی تھی میں نے کہہنی کا ٹیکہ لگاتے ہوئے کہا میری کافی نہیں بنائی اس نے گردن گھما کر ایک نظر مجھے دیکھا پھر ٹیبل پر رکھی الارم کلوک کو شام کے لگ بھگ ساتھ بچ چکے تھے اس کی تیخی نظر کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے پھر کہا لکس بعد میں دے دیو یار پہلے کافی دے دے میں میں لکس دے رہی ہوں وہ غصے میں اٹھ کر جانے کو ہوئی پھر ذرا رکھ کر بولی ایک ہفتے سے گھر پر حریمہ بتانا یار کیا ہوا کیا ہوگا I don't think کہ وہ جوب میرے لیے تھی میں نے کہا تو وہ میرے قریب آ کر بولی تھی مطلب تھی مطلب تھی میں نے چھوڑ دی میرے اتنا کہنے پر کاشی مجھے غصے تھے دیکھنے لگی اور میں للچائی نظروں سے اس کی انگلیوں میں علچے اس کافی کے مک کو جب ماسومیا سے میں نے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے تو اس نے مجھے جھٹکے سے مک پکڑا دیا اس کا اس قدر ناراض ہونا جائز بھی تھا اتنے مشکل سے تو اس نے اس نوکری کا انتظام کیا تھا جس کو میں کسی مہارانی کی طرح چھوڑ آئی تھی میں نے اب اپنا پورا دھیان کافی پر ٹکایا مک سے اٹھتے دھوئے کو پھونک مارتے ہوئے میں نے کپ کے کنارے پر بیٹھے جھاک پر اپنی زبان پھر آئی ہی تھی کہ وہ پھر بولی میڈم اگر میں بھی مٹ کے اکارڈنگ کام کرنے لگوں نا تو تو ہو گئی نوکری میں نے زبان تو جھٹ سے اندر لے لی لیکن چہرے کی شرارتی مسکان کو چھپا نہ پائی وہ مجھے ایسے مسکراتے دیکھ کر بالوں کو جھٹا جھٹ کلچ کرتے ہوئے بولی ہسو خوب ہسو جب صبح آنٹی آئیں گی نا تو ان کو بولنا دیکھو بھئی میں تو اپنے من کی رانی ہوں جب من ہوگا تب کام کر لوں گی تب ہی کرایا بھی دوں گی ارے دے دیں گے کرایا میں نے کہا کرایا کہیں بھاگا جا رہا ہے کیا میں کافی کا سپ لینے لگی شکر ہے کاشی نے نوکری چھوڑنے کی وجہ نہیں پوچھی میں اس کو کیا کہتی کہ فلم دیکھنے کی چھٹی نہیں ملی اس لئے نوکری چھوڑ دی پر بات صرف فلم دیکھنے کی نہیں تھی مجھ سے ایسے بندوہ مزدوروں کی طرح کام نہیں ہوتا آفس میں بھی کہا تھا کہ میں کہا تھا میں نے کہ میرا کام ٹائم پر ختم ہو جائے گا پھر چاہے میں اس کو گھر میں بیٹھ کر کروں یا کسی پارک میں مگر اس شہر میں لوگوں کو انسان کی نہیں رو بورٹ کی ضرورت ہے جو ان کے اشارے پر اٹھے بیٹھے کام کرے اور جس پر وہ نظر رکھ سکے اب کاشی کو کیسے سمجھاؤں کہ منزل تک پہنچنے کی چکر میں میں راستے کے بیٹھ ملنے والی زندگی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتی خیر اس وقت کاشی مجھ سے ناراض تھی اور اس کی ناراضی دور کرنے کے لیے مجھے اگلی نوکری جل سے جلد بھوننی تھی دو ہفتے پہلے جب میں دلی آئی تھی تو کئی خواب ساتھ لائی تھی بڑے شہر میں رہنے کے خواب بھاگتی سڑکوں کی پرچھائیوں میں کھو جانے کے خواب ایک بڑے سے آفس میں چھوٹا سا کونہ تلاشنے کا خواب یہاں پہلے دن سب کچھ عجیب تھا لگا آنکھوں کے سامنے ڈیکومنٹری فلم چل رہی ہو دلی شہر تھا یا رنگین دلوں کا اجائب گھر نہیں جانتی میں آسمان کو چیرتی اونچی امارتیں کہیں نہ ختم ہونے والی سڑکیں اور ان پر اتنی گاڑیاں کہ دن میں تو سڑک دکھائی ہی نہیں دیتی سب سے عجیب مجھے وہ میٹرو لگی جس کا لیڈیس کمپارٹمنٹ جیسے گلت میں بچتے سکھ کے کچھ دن ضرور مجھے علچن محسوس ہوئی پھر مجھے لگا کہ میں جیسے ان لڑکیوں کو پہچانتی تھی ہر کسی کے چہرے پر فکر آنکھوں میں بے چینی جیسے گھر کی دہلیس پار کرنے کے باوجود بھی وہ اب تک کہیں اٹکی تھی یہی سب تو تھا جو میں اپنے چھوٹے سے شہر کو چھوڑ کر یہاں دلی چلی آئی تھی میری بچپن کی دوست کاشی کے پاس کاشی یہاں رہ کر دو سال میں کتنی بنل گئی تھی بال کچھ چھوٹے ہو گئے تھے چہرے پر پیمپل تھوڑے زیادہ دکھنے لگے تھے میری چشمش کاشی نے کانٹیکٹ لینز پہننا سیکھ لیا تھا کبھی زندگی کو ایڈونچر سمجھنے والی وہ لڑکی اب مجھے پریکٹیکل ہونے کی سلاح دینے لگی تھی اس کے ساتھ بیتائے اسکول کے دنوں کی یادوں میں یادوں کو کھنگھالتے ہوئے میری نظر پھر کاشی پر اٹک گئی وہ وہیں پاس میں لیتے ہوئے اپنے لیپٹوپ پر نہ جانے ٹپر ٹپر کیا ٹائپ کیے جا رہی تھی ارے نوکری میری چھوٹی تھی موڈ میرا آف ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں تو الٹا ہی سین چل رہا تھا حالات کی پیچیدگی کو محسوس کرتے ہوئے میں کچھ زور زبردستی کر کے اسے اپنے ساتھ لوکل مارکٹ لے آئی اس سے بینا پوچھے میں نے وہی چار اسکوپ والی سوفٹی تیار کروائی جو ہمارے بچپن کا حصہ ہوا کرتی تھی ایک ہاتھ میں سوفٹی پکڑے اور ایک ہاتھ سے بے پرواہی سے کاشی کا بازو تھامے میں جیسے ہی آگے بڑھی ہلکی سی ٹھوکر کے ساتھ میرے ہاتھ سے سوفٹی گر کر سیدھے سڑک پر لینڈ کر گئی کچھ سیکنڈ تک میری اداس آنکھیں پگھلی آئسکریم سے چپکی رہیں کاشی مجھے ہلکی سی جھڑک دیتے ہوئے بولی لو کھا لو سوفٹی تم کچھ کرنے سے پہلے سوچتی تو ہو نہیں بس کر دیتی ہو میں نے نظریں اوپر اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا میں جانتی تھی کہ حقیقت میں اسے گصہ میری سوفٹی کے گرنے پر نہیں میری نوکری چھوٹنے پر آ رہا تھا میں نے ہستے ہوئے کہا ارے بینا رسک لیے پتہ کیسے چلے گا کہ وہ غلطی تھی یا کچھ اور کاشی بولی مجھے لگا تھا تو اتنے دور گھر سے آ رہی ہے تو تو کچھ شریس ہوگی شریس تو ہوں میں نے کہا لیکن روبوٹ نہیں میرے اتنا کہنے پر کاشی مجھے رکھ کر دیکھنے لگی جیسے میری بات سمجھ کر بھی وہ ناسمجھ بنی رہنا چاہتی ہو سڑک پر گاڑیاں نہیں تھیں لیکن مجھے عجیب سا شور محسوس ہو رہا تھا کاشی کے ساتھ ہوتے کاشی کے ساتھ ہوئی بات کی میرے اندر جیسے کچھ جوڑ توڑ رہی تھی حالانکہ میں یہ دیکھانے کی پوری کوشش کر رہی تھی کہ مجھے کوئی حالانکہ میں یہ دکھانے کی پوری کوشش کر رہی تھی کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن فرق تو پڑا تھا کاشی کاش میں اسے بتا پاتی کہ آفیس میں بیٹھی ان خالی آنکھوں والی لڑکیوں سے مجھے ڈرسا لگنے لگا تھا ان میں نہ آج جینے کی خوشی تھی نہ کل کے لیے امیدیں سب کچھ بے دل بے جان سا ایسا ہی ایسا ہی اب کبھی کبھی مجھے کاشی کو دیکھ کر بھی لگنے لگا تھا اسے دھڑے پر چلتی زندگی کا خواب تو نہیں دیکھا تھا ہم نے بچپن میں میرے خیالوں پر تب ہی بریک لگا سڑک پر تیزی سے گزرتی بائیک کی روشنی سے بچاتے ہوئے کاشی نے اچانک مجھے اپنی طرف کھینچا بولی دھیان کہاں ہے تیرا ابھی ہو جاتا کام پتہ ہے پہلے میں بھی تیری طرح بیوکوف تھی پرشانت صحیح کہتا ہے ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہمارے لیے صحیح ہو اور ہمارے لیے کیا صحیح ہے یہ کون ریسائیڈ کرے گا میں نے کہا بائی دوے یہ پرشانت کون ہے لیکچر مد دے جلدی گھر چل کہتے ہوئے اس نے پرشانت والا چیپٹر بڑی سمارٹلی بند کر دیا میں بھی پھر بھی میں خوش تھی کیونکہ ناراض ہونے کے باوجود اس نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا شاید اسی لیے وہ میری دوست تھی مجھے بدلنے میں اتنا وقت برباد کرنے کی بجائے وہ اکثر مجھے سن لیتی تھی اور کبھی کبھار مجھے سمجھ بھی لیتی تھی اس رات کمرے میں آنے کے بعد ہم سونے کے بجائے کھڑکی کے پاس کرسی ڈال کر بیٹھے رہے کمرے کی لائٹ بند ضرور تھی لیکن اتنا اندھیرہ نہیں تھا کھڑکی سے آتی اسپیٹ لائٹ کی روشنی آدھے چاند جیسی لگ رہی تھی کاشی کی آنکھیں موبائل پر آنے والے میسیجز میں اُلجھی تھی اور میری آنکھیں اس پر اُرْتی گِرْتی لہروں کی طرح اس کی ہونٹوں پر بھی مسکان آ جا رہی تھی اسے ایسے دیکھ کر میرے من میں کل بلاہر تھوڑی اور بڑھ گئی کاشی کو لگ رہا تھا میں سب بھول چکی تھی لیکن مجھے یاد تھا میں میں بس چاہ رہی تھی کہ کاشی کہ کاشی خود ہی پرشاند کے بارے میں مجھے بتائے اور جب مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے پوچھ ہی لیا یہ یہ پرشاند کون ہے وہ بغیر نظریں اٹھائے بولی آفس میں ہے چھے مہینے پہلے ملے تھے نائس بندہ ہے اہوہ نائس only نائس یا very نائس میں نے جانچ پرطال کی انداز میں پوچھا وہ بولی مجھے پتا تھا تیری خوفیہ خوپری میں ضرور ادھیر بھن مچا ہوگا میں نے ہونٹوں کو گھوماتے ہوئے کہا اے عشق کے کلمیں تو خود پڑھ رہی ہے اور خوفیہ خوپری میں ہوں اچھا بتا نا کون ہے کیسا ہے تو پاگل ہے کیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہتے ہوئے وہ اٹھ کر بستر پر لیٹ گئی میں پھر سوچنے لگی تو کیا یہی perfect life ہوتی ہے مہینے کے آخری دن تنخواہ دینے والا ایک دن مہینے کے آخری دن تنخواہ دینے والا ایک job set future plan ایک boyfriend یا girlfriend اس لحاظ سے تو کاشی سہی کہتی ہے میری زندگی کہیں سے بھی perfect نہیں ہے اگلی صبح میری good morning ذرا دیر سے ہوئی مجھے لگا کاشی اب تک office کے لیے نکل چکی ہوگی لیکن وہ وہیں تھی کمرے میں آج office نہیں ہے کیا جا پرشاند تیرا ویٹ کر رہا ہوگا تیری metro تو آج پککا نکلے گی وہ کچھ اٹکتے ہوئے بولی نہیں سوچ رہی ہوں آج کیب لے لوں میٹو میں کتنی بھیرڑ رہتی ہے نا پرشاند بھی کہہ رہا تھا کہتے کہتے کاشی چپ ہو گئی اس کی آدھی ادھوری بات سن کر میرا دل نہ جانے کیوں ایک عجیب سی قسم ساہت محسوس کرنے لگا اور وہ کبت سے کپڑے نکالنے دیگی اس کے ہاتھ کبت سے ڈریس نکالتے پھر ذرا رکھ کر کچھ اور ڈھونڈنے میں مصروف ہو جاتے کچھ دیر اس کے ایسی ہی خود سے اُلچتے دیکھ کر میں نے کہا ریٹ پرسند ہے تو ریٹ پہن لینا وہ بھی من سے بدبود آتے ہوئے بولی نہیں ریٹ آفیس میں صحیح نہیں لگے گا یہ پشاند نے کہا ہے کیا میں وہ کچھ سکپکائی جیسے مجھے نظر انداز کرنے کا ناٹک کر رہی ہو وہ گردن پر ٹاول ڈالے میرے بغل میں آ کر ویڑ گئی بولی اچھا اچھا ہے وہ میرا دھیان بھی رکھتا ہے کبھی کبھی پوسیسیف ہو جاتا ہے پر he's right practical ہونا ضروری ہے آج کل کی نہیں آیا کہ میں کیا کہ چوبیس سال کی عمر میں تجربہ حاصل کرنے کی ہوتی ہے رسک لینے کی غلطیاں کرنے کی غلطیوں سے سیکھنے کی اپنی دنیا خود بنانے کی عمر ہوتی ہے practical ہو جانے کی نہیں میں اپنے شہر سے ڈلی آئی تھی ایک نئی دنیا دیکھنے کے لئے جس میں رنگ ہوں اچھے بڑے تجربات ہوں آزادی ہو سکون ہو مگر کاشی اور اپنے آفیس کے لوگوں کو دیکھ کر مجھے سچ میں لگنے لگا کہ ایسی دنیا شاید میں اس دنیا کی میں اس دنیا کا حصہ نہ بن سکوں سن آج میں پرشاند کے ساتھ دینر پہ جا رہی ہوں تو کوئی فلم دیکھانا کاشی کی آواز سے میں خیالوں کی دنیا سے واپس آئی فلم دیکھنے کا تو نہیں مگر شام کو میرا کاشی کے ساتھ گھومنے جانے کا ارادہ تھا چلو گھومنا نہ سہی دینر ہی سہی تُو تو مجھے کبھی کہے گی نہیں لیکن میں چل رہی ہوں تیرے ساتھ کہتے ہوئے میں نے کاشی کے ڈیڑ پر اس سے پوچھے بغیر ہی خود کو دعوت دے دی یہ شاید مجھ کو نہیں کرنا چاہیے تھا شام کو کاشی اور میں ریسٹرو پر ریسٹرو ریسٹرو میں تھے پرشانتی وہیں سامنے بیٹھا تھا میری نظر پرشانت سے ہٹھی نہیں رہی تھی ہائی مین ہیئر کٹ پرفیکٹ ٹیکسی ڈو پرفیکٹ یہاں تک اسمائل بھی پرفیکٹ کوئی اتنا پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے یہ میری سمجھ سے باہر تھا اور ست کہوں تو اتنا پرفیکٹ مجھے پچتا بھی نہیں نکلی بناوٹی لگتا ہے ادھر میں پرشانت کو نیہار رہی تھی اور ادھر وہ میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا are you ریما right اس سے پہلے کہ میں اس کے right wrong کا جواب دیتی وہ کاشی کے ساتھ سیلفی شوٹ کرنے میں بیزی ہو گیا ہماری تیبل ایک دم خالی تھی لیکن میرا من کئی سوالوں سے بھرا تھا پرشانت پرشانت نے کاشی کی طرف جھکتے ہوئے کہا دو منٹس میں دو سو لائک مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ سوشل میرے چہرے پر مسکان تھی میں نے کاشی کے پیر پر پیر مارتے ہوئے تھیرے سے کہا تجھے پتہ ہے تُو ریلیشنشپ میں ہے اسے پتہ ہے یہ ریلیشنشپ میں ہے تو پھر یہ لائک کا کیا نا ٹک ہے مجھے تو لگا تھا کہ یہاں آنکھوں ہی آنکھوں والا رومانس دیکھنے کو ملے گا مگر تیرے پرشاند کی آنکھیں تو اتنا کہہ کر میں نے پرشاند کی طرف دیکھا تو وہ مجھے ہی گھور رہا تھا اکھڑی آواز میں بولا بڑا خراب سنس آف یومر ہے نہیں اسے کومن سنس کہتے ہیں میں نے کہا تو وہ کاشی کی طرف تیکھی مسکان پھیکتے وے بولا فروسٹڈ لگ رہی ہے نوکری نہیں ملی کیا اس کے اتنا کہتے ہی میری نظر ایک سکن کے لیے کاشی سے ٹکرائی اور فورا الگ ہو گئی اس وقت کاشی کی پلکیں کچھ کام گئی تھی جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو میں نے چیئر سے اٹھتے ہوئے کہا you don't فری پرشان اب دلی اتنی بھی بری نہیں ہے کہ ایک آج جاب مجھ جیسوں کے لیے نہیں ہوگی وہ کچھ جیب گیا بولا نہیں وہ کاشی تمہارے لیے بہت پیشان تھی تو تو میں نے اس کی بات لیکن تم کو تو پتا ہی نہیں ہوگا کہ اس کو کیا پسند ہے کیا نہیں ہاں اب چھے مہینے پرانے بوائی فرنڈ اور چھے سال پرانی دوست کا کوئی کیمپ ریزن تو ہے نہیں میں پرشاند کو اور بھی دو چار باتیں سناتی مگر کاشی چلائی Stop it یار اپنی زندگی کی تو تجھے کوئی فکر ہی نہیں میری لائف میں کیوں کامپلیکیشن بڑھا رہی ہو پلیز مجھے اکھیلہ چھوڑ دو کاشی کی آنکھیں بھری ہوئی تھی اور آواز کام رہی تھی میں حیرانی سے اسے دیکھتی رہی اور پھر بینا کچھ کہے وہاں سے چلی آئی دل میں کچھ ٹوٹ گیا تھا شاید پہلی بار خود پر شک ہونے لگا تھا شاید پہلی بار خود پر سوال بھی اٹھا رہی تھی کیا مجھے واقعی اپنی زندگی کی کوئی فکر نہیں تھی کیا مجھے بھی ویسی ہی گینا چاہیے جیسے سب جیتے ہیں ایک نوکری فلیٹ سوفے سوفے کے کور گاری گاری کے کور ایسی ہی سٹل ہو نہ کہتے ہیں کیا اور کیوں کیونکہ کچھ لوگوں نے مل کر یہ تیہ کر لیا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو ہمیں خوشیاں دیتی ہیں انگینت سوالوں سے جوجتے ہوئے میں آج اس جگہ آ کھڑی ہوئی تھی جہاں میں بلکل اکیلی تھی کیب لے کر میں ریسٹو سے گھر چلی آئی یہ بھاگتا دورتا شہر جیسے آج رک گیا تھا مجھے واقعی رونہ آ رہا تھا کچھ دیر میں یوں گلی آنکھوں کو بند کیے لیٹی رہی پھر نہ جانے کیوں پھر نہ جانے کیا سوچ کر میں نے ٹیبل پر رکھا نوٹ پیڈ اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا کاشی شاید تم ٹھیک کہتی ہو شاید میں اس میٹرو لائف کی رفتار سے نہیں دور پاؤں گی شاید مجھے وہ سب نہ ملے جسے دنیا ساکسس کہتی ہے جس دن مجھے میری پسند کا کام ملا میں کرنے لگوں گی مگر یہ سوچ کر کہ اب عمر ہو گئی ہے اب مجھے سیٹل ہو جانا چاہیے یہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا کبھی کبھی ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے یہ میری لائف کہیں نہیں جا رہی لیکن یہ زندگی میں نے خود مہینے میں ایک دن یہ مجھ کو ڈرا بھی دے تو تو کیا فرق پڑتا ہے باقی کے 29 دن تو میرے ہے نا لکھتے لکھتے میری آنکھیں دھنلا گئیں میں نے وہ نورٹ پیڈ وہ ہی دی واپس سے ٹیبل پر رکھا ہی تھا کہ کاشی کمرے میں لوٹ آئی وہ بغیر کچھ بولے سیدھے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی مجھے اس کے لیے برا لگ رہا تھا میری وجہ سے پرشانت کے سامنے اس کو شرمندہ ہونا پڑا تھا شاید پرشانت نے اس کو میری بدتمیزی کے لیے دانٹا بھی ہو میں نے کہا کاشی اس نے مجھے پلٹ کر دیکھا اس کی پلکوں پر کچھ بوندیں ٹھہری تھیں وہ بولی I don't think کہ پرشانت میری لیے ٹھیک تھا کیا مطلب تھا اس نے اٹکتے ہوئے کہا میں نے بات سمحالتے ہوئے کہا پرشانت کو جوب نہیں ہے زندگی میں رشتے توڑنا اور بھول جانا اتنا آسان نہیں ہوتا تو تو غلطی میری بات بیٹ میں کاٹتے ہوئے کاشی بولی بنا رسک لیے کیسے پتا چلے گا کہ یہ غلطی ہے یا یا کچھ اور وہ کہتا وہ کبھی کہتا ہے کہ یہ بدل دو کبھی کہتا ہے وہ ٹھیک نہیں جیسے رشتہ نہ ہوا بیزنس ایونٹ ہو گیا بس اس سے زیادہ پریکٹیکل نہیں ہو سکتی میں وہ یہ سب ایک سانس میں بول گئی میں تھوڑا حیران تھی اس کی گیلی آنکھوں کے نیچے کاجل پھیل گیا تھا لیکن اس کی آنکھیں چمک رہی تھی وہ مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کر کے بولی چلیں میں نے مسکراتے ہوئے اس کی باہوں میں اپنا ہاتھ ڈال دیا چہرہ اس کے چہرے کی خوشی نے مجھے ایک بار پھر سے احساس دلا دیا تھا کہ زندگی جینے کا میرا طریقہ شاید اتنا غلط بھی نہیں تھا شکریہ اجازت چاہتی ہوں جلد حاضر ہو جاؤں گی اپنی ایک نئی کہانی کے ساتھ جب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اپنا دھیان رکھیں اپنوں کا دھیان رکھیں فی امان اللہ رکھیں